تو بھائی بلگم والی خانسی سے آج کل کون پریشان نہیں ہوتا ہے اسی لیے یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور آج اس ویڈیو میں ایک ایسی دوائی کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جس سے آپ بلگم والی خانسی سے پوری طریقے سے چھٹکارہ پالیں گے بشرتے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ دوائی کس نے ڈوز میں لینی ہے اس میں کون کون سے سالٹ کمپوزیشن ہوتے ہیں ڈاکٹر دوارہ کیسے اس کو مطلب ڈوز بتائے جاتے ہیں کیا کیا اس کے نقصان ہو سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو لینا چاہے یہ فائدہ نقصان پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے تو اس سیرپ کا نام ہے بروک سیرپ بروک سیرپ کے بارے میں آج آپ کو پوری جانکاری ملے گی اس کے اوپیوگ اور فائدہ سائیڈ ایفیکٹ اس کیسے اس کو استعمال کرنا ہے دوائیے کیسے کام کرتی ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں اس سیرپ کے بارے میں تو بلگم والی خانسی میں مکھ روپ سے اس سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے بروک سیرپ گاڑھے میوکس بلگم کو پتلا کر کے خانسی سے راحت دیتا ہے اور اسے باہر نکالنا آسان بنا دیتا ہے مطلب کف کو پورے طریقے سے پتلا کر کے یہ باہر نکال دیتا ہے اور یہ سوسن مار گیا یعنی جو ہمارے سانس لینے کا راستہ ہوتا ہے اس میں ہوا کو اندر لینے اور باہر نکالنے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے مطلب تو اگر خانسی کے ساتھ میں کسی کو زکھام ہے ناکوی بند ہو رہی ہے تو اس میں بھی یہ سیرپ بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے یہ خانسی کی فریکنسی کو کم کرتا ہے اور آپ کو بہتر محسوس کرواتا ہے بروک سیرپ ایلرجی کے لکشنوں جیسے آنکھوں میں پانی آنا چھیک آنا ناک بہنا یا گلے میں جلن آدھی سے بھی بہت اچھے طریقے سے راحت دیتا ہے لکشڑوں سے آرام پانے کے لیے دواؤں کے ساتھ ساتھ پریات ماترہ میں گنگونا پانی بھی پیتے رہے آپ کو ان دوائیوں کا یا ایسے سیرپ اگر آپ اور بھی لے رہے ہیں خانسی ہو کے تو اگر آپ گنگونا پانی ساتھ میں پییں گے تو آپ کو اور جلدی ان دوائیوں کا آرام ہوگا آئیے آپ جان لیتے ہیں بروک سیرپ میں آپ جان لیتے ہیں اس کو لینے کے بعد آپ کو کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں یعنی نقصان ہو سکتے ہیں تو اس کو پینے کے بعد اگر آپ کو مچھلی آنا یعنی الٹی جیسا لگ رہا ہے الٹی کا من ہو رہا یا الٹی ہو رہی ہیں بہت زیادہ یا آپ کو دست ہو جاتے ہیں یا پیٹ میں درد ہو سکتا ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے ایلرجک کوئی ریاکشن ہو جاتا ہے باڈی میں یا آپ کو چکر آنے لگتے ہیں بہت زیادہ سردرد ہونے لگتا ہے بہت ہی زیادہ یا باڈی میں ریشز ہو جاتے ہیں یا جھٹکے لگنے لگتے ہیں باڈی میں دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ماسپیشیوں میں کریمپنگ یعنی کپ کپی جیسا فیل ہونے لگتا ہے ہردیگتی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسی کوئی بھی سمجھ سے اس کو پینے کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بہت زیادہ تو آپ اس کو لینا ترند بند کرنے اور سمجھ جائیں کہ یہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں ہم اپنے چینل پر سبھی پرکار کی دوائیوں کی جانکاری ہندی میں آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں دوائیوں سے جڑی ایسی جانکاری پانا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جرور جانا بات کر لیتے ہیں اس دوائی کے ڈوز کے بارے میں تو ڈوز آپ کو ٹھیک ویسے لینا ہے جیسے آپ کے ڈاکٹر بتائیں کبھی بھی اس دوائی کا ڈوز آپ کو اپنی منمرجی سے نہیں لینا ہے ورنہ یہ دوائی آپ کو فائدے کی جگہ نقصان کر سکتے اور آپ کو بتا دیں ہم اپنے چینل پر اس دوائی کی جانکاری دینے کے لیے کسی کمپنی یا برانڈ سے کوئی پرموشن چارج نہیں لیا ہے پھر ہم آپ کو جانکاری دے رہے ہیں Thank you so much